بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اس وقت ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے اور سینٹ کا جو مارکہ ہے وہ صادق سنجرانی سر کر چکے ہیں اور عمران خان نے ایک اکیلے تنہ تنہا پارٹی نے باقاعدہ طور پر ساری کی ساری پی ڈی ایم کو اپوزیشن اتحاد کو شکست دے دی ہے اور جس مقصد کے لیے یوسف رضا گلانی کو سینٹر منتخب کروایا گیا تھا جس مقصد کے لیے عاصف علی زرداری نے حفیظ شیخ کو ہرانے کے لیے یوسف رضا گلانی کو میدان میں اتارا اصل مقصد تو چیئرمنشپ حاصل کرنا تھا سینٹ کی اور اس کے بعد تمام تر فیصلوں کو امپیکٹ کرنا اور قانون سازی کے عمل میں ایک رکاوٹ بننا تھا اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا مقصود تھا وہ مقصد باقاعدہ طور پر آج ناکام ہو چکا ہے اس ساری صورتحال کے اندر اب جو کھیل ہے وہ بڑا دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ووٹ ضائع ہوئے کتنے ووٹ ضائع ہوئے کون سا ووٹ کدھر پڑا یہ ساری کی ساری جو ایکسکلوسف سفصیلات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کس طرح سے پیپلز پارٹی نے چیئرمن سینٹ کا نتیجہ آناؤنس ہونے کے بعد سینٹ کے اندر رونا دھونا شروع کر دیا کس طرح سے باقاعدہ طور پر انہوں نے بعد میں اپنا دھاندلی کا شور مچایا انہوں نے رولز کی اوپر شور مچایا فاروق اچنائک اٹھ کے انہوں نے وہاں پر سینٹ کے اندر طوفان کھڑا کیا سینٹ کے اندر کی جو ایکسکلوسف ڈیٹیلز ہیں کس طرح سے ہار تسلیم ہوئی پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے بھی دلچسپ مرالہ اب بعد کا ہونے والا ہے کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی باقاعدہ طور پر پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس وقت علال چودری جو کہ مرکزی رانوما ہے انہوں نے بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بڑا ایک دلچسپ بیان دیا ہے اور نیوٹرل رہنے اور کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہ کرنے پر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہے اس ساری صورتحال کو انیلائز کیا جائے گا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تمام تر تفصیلات اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح تمام تر جو ایکسکلوزف خبریں ہیں سب سے پہلے فیکٹ بیسٹ اور اتھینٹک خبریں میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کے خدمت میں پیش کرتے رہیں ناظرین اکرام اب ہوا یہ ہے کہ 51 سیٹیں تھیں اپوزیشن اتحاد کی اور 48 یعنی کہ 48 سیٹیں تھیں باقاعدہ طور پر حکومتی اتحاد کی سات ووٹ یوسف رزا گلانی کے ضائع ہوئے سات ووٹ اور جو آٹھما ووٹ ضائع ہوا ہے وہ اس طرح سے ضائع ہوا کہ اس امیدوار نے جو بھی سینیٹر تھا اس نے دونوں امیدواروں کے ناموں کی اوپر مور لگا دی تو اس طرح سے ٹوٹل جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں وہ ہیں آٹھ اور ایکسکلوسیولی اگر بات کی جائے یوسف رزا گلانی کے سات ووٹ ضائع ہوئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ با مقابلہ جب یوسف رزا گلانی سینیٹر کے لیے انتخاب ہوا تو اس میں سات ووٹ جو تھے وضائع ہوئے اور یہ جو پورے کا پورا کھیل ہے یہ یوسف رزا گلانی کے بیٹے علی عیدر گلانی نے کچھ ایمین ایز کو یہ کھیل سکھایا کہ ووٹ ضائع کیسے کرتے ہیں ووٹ ضائع کرنا بھی ایک آپشن ہوتا ہے اور صرف اور صرف جو ووٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو دینا ضروری نہیں ہے غالباً وہی ویڈیو ہے جیسے پوری قوم نے دیکھی ان کے اپنے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے پی ڈی ایم کے سینیٹرز نے بھی وہ ویڈیوز دیکھ لی تھیں اور انہوں نے علی عیدر گلانی سے یہ سب کچھ سیکھا کہ آخر ووٹ ضائع کیسے ہونا ہے اب جو پوری کارروائیے میں آپ کو بتا دوں جو آج کے پریزائیڈنگ افسر تھے سینیٹر جی ڈی اے کے جنہیں مقرر کیا گیا تھا صدر پاکستان آریف علوی صاحب کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کیا جب ووٹنگ مکمل ہوئی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ سات ووٹ یوسف رضا گلانی کے ضائع ہوئے ہیں فورٹی ایٹ ووٹ حاصل کر لی ہیں سادک سنجرانی نے بیالس ووٹ حاصل کی ہیں یوسف رضا گلانی نے اور یوسف رضا گلانی باقاعدہ طور پر ہار گئے ہیں اور سادک سنجرانی ایک مرتبہ پھر چیئرمن سینٹ بن گئے ہیں اس کے بعد ایوان کے اندر رولا ڈالنا شروع ہو گئے اور پیپلز پارٹی والوں نے توفان کھڑا کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے غلط کیا ہے آپ نے یہ جو ووٹس ہیں یہ نہیں ضائع ہونے چاہیے تھے اس طرح کا کچھ رولز میں نہیں لکھا ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی عادت نہیں ہے کہ ان کے اپنے ووٹ زائع ہو وہ ووٹ زائع کروانے کے مائر ہیں وہ پیسہ چلانے کے مائر ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ باقاعدہ طور پر جو بعد کی پولیسی ہے اس پر تو بعد میں آتا ہوں اس کے بعد جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے انہوں نے تمام پر رولز پڑھ کے سنائے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو کچھ ہوا ہے یہ اصول ہے اور نام کی اوپر مور نہیں لگانی تھی نام کے سامنے مور لگانی تھی اور سات امیدواروں نے نام کی اوپر مور لگائی اب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کیمراز بھی لگائے گئے تھے کیمراز کا جو سکینڈل ہے اس کے اندر بھی اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ غالباً اپوزیشن نے خود سے یہ کھیل رچایا اپوزیشن نے خود سے یہ سب کچھ کیا اور یہ صرف اور صرف انہوں نے باب کی لیورج کے لیے کیونکہ انہیں امدازہ ہو چکا تھا کہ صادق سنجرانی چار پانچ جو سوئنگ بوٹس ہیں یا تو وہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو علی عیدر گلانی نے پی ٹی آئی کے ایم اے نے اس کو سکھایا اس لیے ماحول بنانا چاہ رہے تھے اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے حافظ عبدالکریم جو ہیں نون لیگ کے وہ سامنے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں کالز آ رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر ویٹس ایپ پر انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ مریم نواز کو جنرل قمر جعوید واجوا جنرل فیض حمید اور ایک نئے میجر جنرل کا نام پہلی مرتبہ ان کا سامنے آیا عرفان ملک صاحب ان کا نام لے کر باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اگر تم باز نہ آئی تو تمہیں سمیش کر دیں گے اور اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ انہیں گندی گالیاں بھی دی گئے ہیں البتہ انہیں الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک اور ایکسکلوزف چیز بتاؤں کہ ان سے اب ثبوت مانگے جائیں گے جی آئی ٹی تشکیل دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا یا تو ثبوت پیش کریں یا پھر اداروں سے جنہیں آپ آئے دن جب آپ کا مو دل کرتا ہے جب آپ مو ٹھا کے انہیں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس پر بھی آئیں گے لیکن اس وقت جو سینیریو بن چکا ہے پی ڈی ایم کے اندر درار پڑ چکی ہے تلال چودری نے اس کی بنیاد رکھ دیا اور انہوں نے کہا ہے بلاول بھٹو زہرداری صاحب اب نیوٹرل رہنے پر آرام آگیا آپ کو اب آپ کو آرام ہے اب آپ کو سکون آگیا ہے کیونکہ یہ جو یوسف رضا گلانی صاحب ہیں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑے بیان دیئے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ کچھ اس طرح کا نہیں کر رہی جبکہ پی ڈی ایم کے اندر نون لیگ صرف ایسی جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر عمل پیرا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کرنا چاہتی ہے البتہ پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتی تو اس وقت پارلیمنٹ کے باہر کے مناظر بھی اگر میں آپ کو بتا دوں کچھ دیر پہلے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود تھا وہاں پر صورتحال جو تھی اس میں بھی پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے انہوں نے جشن منایا انہوں نے نارے بازی کی اور کچھ جو پی ڈی ایم کے کارکنان تھے ان کے ساتھ ان کی تھوڑا سا چھیڑ خانی بھی ہوئی اس طرح کے صورتحال بھی تھی خیر کوئی ناخشگوار بڑا واقعہ پیش نہیں آیا اچھی بات ہے اس طرح کا آنا بھی نہیں چاہیے اندر جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر حکومتی بینچوں کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے اور صورتحال جو ہے اس وقت بالکل حکومت کے حق میں ہیں اور عمران خان ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ سرخرو ہو چکے ہیں اس پورے کے پورے سینٹ کے سیناریو کے اندر اس کے اب ساری جو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ووٹ زائی ہوئے یہ وہی کام ہوا جو یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے نے شروع کیا تھا یعنی کہ ووٹ زائی کرنے کی گندی روایت اور گندہ دھندہ جو ہے جو کہ یوسف رضا گلانی کو سینٹر بنانے کا الیکشن جتانے کے لیے شروع کیا گیا تھا وہ دھندہ اور وہ گندی روایت یوسف رضا گلانی کے چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہارنے کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ ان کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بھرنی سات ووٹوں سے حفیظ شیخ ہارے تھے ضائع ہونے والے آٹھ یعنی کہ سود سمیت آج ان کے ساتھ خود انصاف ہو چکا ہے اور اب اس کے امدر اب یہ خود تحقیقات کریں گے کیونکہ ایک بھی ووٹ حکومت کو اضافی نہیں پڑا حکومت کو اتنے ہی ووٹ پڑے ہیں جتنے ان کے اپنے تھے ضائع ووٹ ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم کے اپنے لوگوں نے یوسف اگلانی کے نام پہ مور لگائی میں نے ایک بیلٹ پیپر کی بھی تصویر دیکھی جس میں نام پہ مور لگی ہے اور نام کے سامنے مور نہیں لگی جبکہ رولز کے اندر باقادہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے نام کے اوپر ایمینی مور لگا دنی ہے اپنے نام کے سامنے لگانی ہے تو ساتھ سینٹرز نے نام کے اوپر لگائی جبکہ جو آٹھ میں سینٹر ہیں انہوں نے دونوں کے نام کے اوپر لگائی اب جو بعد کا منظر ہے وہ بڑا دلچسپ ہونے والا اور بعد کی جو اپنیٹس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ معاملہ اس وقت کس طرف جانے والا اور یہ اونٹ کس ڈگر بیٹھے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے درمیان باقاعدہ طور پر درار پڑ چکی ہے اور نون لیگ میں سپیشلی مریم نواز کے مریم نواز سے اس وقت سب کچھ صاف شفاف ہوا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مداخلت نہیں کی لیکن عمران خان جب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو اس وقت اپنی ایمینے سے اعتماد کا ووٹ لینے پر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا جی دوسری جانب آپ تیسری طرف دیکھ لیں کہ اب یہ سینٹ کی انتخابات میں بھی پہلے سے محول بنا لیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شکست ہونی ہے اور ساتھ اٹھ لوگ ایسے ہیں جو اس پوری صورتحال کے اندر باقردہ طور پر انہیں شکست دے سکتے ہیں تو یہ پورا سینیریو ان کے خلاف جا چک ہے اور اب یہ کھیل کو خطرناک مرلے میں لائیں گے لیکن پہلے انہیں آپسی پوٹ کو روکنا ہوگا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی دوا دے تاکہین والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے انسی طرح آپ کو اور میرا اجساعت برقرار رہے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ پال